سرع فاتحہ کی تعروف اکثر علماء کے نزدیک سرع فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سرع فاتحہ مکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سرع فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اس سورہ میں ایک رکو اور ساتھ آیتیں ہیں اس سورت کے متعدد نام ہیں اور ان ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے اس کے مشہور پندرہ نام ہیں نمبر ایک سرع فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوہ شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک کے لکھنے کی ابتداء کی جاتی ہے اسی لئے اسے فاتحہ کتاب یعنی کتاب کی ابتداء کرنے والی کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتداء الحمدللہ سے ہوتی ہے اسی مناسبت سے اسے سورت الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے چونتی تیسری اور چونتی وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے اسی بنا پر اسے احمل قرآن اور احمل کتاب بھی کہتے ہیں پاچوی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ نماز کی حضرکات میں پڑھی جاتی ہے یا یہ سورہ دو مرتبہ نازل ہوئی ہے اسی وجہ سے اسے سبعلمسانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی سات آیتیں کہا جاتا ہے چھتی ساتویں آٹویں وجہ یہ ہے دین کی بنیادی امور کے جانے ہونے کی وجہ سے اس سورہ فاتحہ کو سورت الکنز سورت الوافعہ اور سورت الکارپیار بھی کہتے ہیں نومی اور دسمی وجہ یہ ہے کہ شفا کے باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورت الشفا اور شورت شافعہ بھی کہتے ہیں سورت سے لے کر پندرہ تک کی وجہ یہ ہے کہ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورت الدعا سورت علم اور سورت مسئلہ سورت سوال اور سورت مناجات اور سورت تقویز بھی کہا جاتا ہے موسیقی